مقابلہ سخت بیس کا موضوع طب ہے آٹھ قانون پر ہے چھے میں علایات پر بحث کی گئی ہے اور چار کتابیں زبانوں بیان کی ہیں وہ علی سینہ نو سو سی میں پیدا ہوئے اور ایک ہزار سینٹیس میں انہوں نے وفات پائی عمر ستاون برس ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ان کے ساڑھے چار سو کاموں میں سے دو سو چالیس ہم تک پہنچے جن میں سے ڈیڑھ سو فلتفے اور چالیس طب سے متعلق ہیں آپ کی کتاب الشفا کی اٹھارہ جلدیں ہیں ابن الحیشم کو پچھتر برس کی زندگی ملی اس زندگی میں انہوں نے پینتالیس کتابیں لکھی موضوعات تھے طب فلسفہ فلکیات ریاضی طبیعات اور نا جانے کیا کیا البیرونی کی عمر ستتر برس رہی ان کی جو تصانیف ہم تک پہنچیں وہ تعداد میں کم از کم چودہ ہیں جن میں سے کچھ خاصی زخیم ہیں آپ تاریخ دان اور ماہر لسانیات تھے اور ساتھ ساتھ آپ نے فلکیات پر بھی کام کیا ابن باجہ نے فقط بیالیس سال کی عمر پائی اس مختصر سے عرصے میں انہوں نے منطق فلسفہ ریاضی ماہباد الطبیعات اور اخلاقیات پر درجن بھر سے زائد کتب لکھی آپ کا کام آکسفورڈ برلن تاشکن استمبول انکرہ اور کاہرہ کی جو کتب خانوں میں محفوظ ہے ہلکندی نے قریباً ستر برس کی زندگی جی ان کے مختتات کی تعداد دو سو سے زائد بتائی جاتی ہے جن میں فلسفہ نجوم فلکیات موسیقی ریاضی سیاست وغیرہ شامل ہیں مگر جو کتابیں مطبوع صورت میں ہمارے پاس موجود ہیں ان کی تعداد آٹھ ہے یہ فیرس مزید بھی تبیل کی جا سکتی ہے مگر فلحال ہم ان مسلم مفکرین کو ان کے حال پر چھوڑتے ہیں کہ یہ کتنے عظیم لوگ تھے علم ہی ان کا اوڑنا بچھونا تھا انہیں پڑھنے لکھنے کے اسے واہ کوئی کام ہی نہیں تھا صبح اٹھتے تھے اور پھر نون سٹاپ رات تک کتابوں میں غرق رہتے تھے کلم ان کے ہاتھ میں ہوتا جس سے لکھ لکھ کر انہوں نے کتابوں کے ڈھیر لگا دیئے ان کا کوئی فیس بک کاؤن تھا اور نہ ٹوٹر انسٹاگرام تھا اور نہ سنیپ چیٹ انہیں اپنی ای میل بھی نہیں دیکھنی ہوتی تھی اور نہ ہی کوئی بیکار قسم کی ایپس کو اپ ڈیٹ کرنا ہوتا تھا وٹس ایپ پر صبح بخیر کے پیغامات کا جواب دینا ہوتا تھا اور نہ ہی کسی کے بارے میں جھوٹی سچی خبریں فورڈ کرنا ہوتی تھی تو انہیں سوائے علم حاصل کرنے اور پھلانے کے کوئی دوجہ کام نہیں تھا سوال پھر وہی اٹک گیا ہے کہ کیا واقعی ہماری زندگی مختصر ہے اب اس کا جواب جو ہے وہ آج سے دو ہزار سال پہلے ایک فلسفی نے دیا اس کا نام تھا سینیکا یہ روم کے شہنشاہ نیرو کا اتعلیق تھا یہ وہی نیرو ہے جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ جب روم جل رہا تھا تو نیرو بانسری بجا رہا تھا سینیکا نے فلسفی کے موضوع پر کوئی درجن بھر مضامین جو ہیں وہ کلم بند کیے اور اخلاقیات پر ایک سو چوبیس خطوط دکھے اس کے ایسے ہی ایک مضمون کا انوان ہے on the shortness of life ہم سب کو لگتا ہے کہ زندگی بہت تھوڑی ہے اور اس میں ہمیں بہت کچھ حاصل کرنا ہے وقت کم ہے مقابلہ سخت ہے شروع کے 20-25 سال تو سکول کالج میں ہی گزر جاتے ہیں اس کے بعد نوکری کی تلاش کاروبار کی شروعات فکرِ معاش ہمارے چار پانچ برس وہ کھا جاتے ہیں کبھی کبھی تو اس سے بھی زیادہ اور اسی بیچ کہیں شادی ہو جاتی ہے پھر بچے ہو جاتے ہیں اور اس کے بعد باقی کی زندگی بچوں کی تعلیم اور ان کے مستقبل کی فکر میں گزار دی جاتی ہے تو یہ سب کچھ پلک جھبکنے میں گزر جاتا ہے تو پتہ چلتا ہے کہ عمر دو ساٹھ سال ہو گئی اور کچھ بھی نہیں کیا سوچا تو یہ تھا کہ دس پندرہ برس محنت سے پیسے کمائیں گے اور اس کے بعد اتمنان سے زندگی گزاریں گے مگر وہ دس پندرہ برس کبھی ختم نہیں ہوتے وہ اتمنان کی زندگی کا وقت ہی نہیں آتا الٹاپنے جانے کا وقت آ جاتا ہے تو کیا واقعی زندگی ایسی مختصر ہے تو سینیکہ کا کہنا تھا کہ نہیں اصل میں ہم میں سے زیادہ تر لوگ اپنی زندگی معمولی باتوں کی نظر کر دیتے ہیں اور ہمیں اس کا احساس ہی نہیں ہو پاتا فون پر گھنٹوں بے معنی گفتکو کرنا بے مقصد ٹی وی کو گھورتے رہنا فضول پوسٹ دیکھ دیکھ کر وقت ضائع کرنا ان لوگوں کے ساتھ وقت بتانا جو آپ کی زندگی میں کوئی معنی نہیں رکھتے یہ تمام حرکتیں کرنے کے بعد ہم کہتے ہیں کہ زندگی بہت مختصر ہے لیکن سچ یہ ہے کہ ہم خود اسے مختصر بنا دیتے ہیں دوسری غلطی ہم لوگ یہ کرتے ہیں کہ اپنی پوری زندگی طاقت اور مقام حاصل کرنے میں لگا دیتے ہیں یہ سوچ کر کہ جب ہم زندگی میں کوئی رتبہ حاصل کر لیں گے تب ہماری لائف سیٹل ہو جائے گی ایسا نہیں ہوتا ہوتا یہ ہے کہ ہماری زندگی مستقبل کا کوئی نہ کوئی مقصد حاصل کرنے میں میر جاتی ہے اور اس چکر میں ہم اپنا حال بھی گواہ بیٹھتے ہیں ہم اپنی پوری زندگی مسلسل جو ہے وہ تیاری میں گزار دیتے ہیں حتیٰ کہ مرنے کے بعد بھی ہمیں اس بات کی فکر ہوتی ہے کہ لوگ ہمیں کیسے یاد رکھیں گے تب تک زندگی ختم ہو چکی ہوتی ہے زندگی میں آسودگی کی خواہش رہنی چاہیے اور اس مقصد کے لیے کوشش بھی کرنے چاہیے اگر اس بات کا خیال رہے کہ زندگی کا ایک ایک لمحہ قیمتی ہے یہ زندگی فیس بک پوسٹ پر دل جلانے کے لیے نہیں آج سے تیس چالیس برس بعد جب ہم مڑ کر دیکھیں گے تو شاید سوچیں کہ جتنا وقت ہم نے فضول کاموں میں خرچ کیا اگر علم کے حصول میں خرچ کرتے تو اتمنان بخش ہوتا اب بھی دیر نہیں ہے اب اپنی پسند کا کوئی دانشور کوئی فلسفی تلاش کریں اس کی کتابیں پڑیں کوئی سیلم سیکھیں اس کی دانش سے استفادہ کریں ات کو بہتر انسان بنانے کی کوشش کریں خدا موقع دے تو دنیا دیکھیں زندگی کے ہر پل کا بھرپور استعمال کریں اور پھر آپ دیکھیں کہ اس مختصر سی زندگی میں کیا کچھ نکلتا ہے